بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر اسی ہوں گے آج کا جو ہمارا نیکٹ لیکچر ہے وہ پروناؤن کے اوپر ہے کل ہم نے پروناؤن کے اوپر پریویس لیکچر میں ہم نے پروناؤن کے اوپر پہلا پار اس کا ڈسکس کیا تھا صرف اس کی ڈیفائن اور کچھ اگزیمپل سمجھی تھی نیکسٹ ہم آج پڑھیں گے کمپلیٹ پروناؤن کیا ہوتا ہے جو پروناؤن ہیں وہ کون کون سے ہیں جسے ہم زیادہ در پڑھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جس میں آئی شامل ہے وی شامل ہے یو شامل ہے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے ان چیزوں کو یہ تو عام روٹین میں یوز ہونے والے ورڈز ہیں انگلش میں یوز ہونے والے ورڈز ہیں جسے ہم بار 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 فکروں میں یوز کرتے ہیں یہ کچھ امپورٹنٹ بار بار یوز ہونے والے پروناؤن تھے اس میں پرسنل پرناؤن ہیں جو اپنے ذاتی طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ وی آئی یو ڈے ہی شیٹ یہ پرسنل پرناؤن ہیں اسے ہم اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں اب آگے ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں مجھے چوکلٹ پسند ہے اس میں آئی لائک چوکلٹس مجھے چوکلٹ بہت پسند ہے تو آئی لائک جو آئی ہے نا آئی کو ظاہر کرتا ہے کیا مجھے تو مجھے یعنی کہ یہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کی جگر پر جو بھی جو بھی چیز استعمال ہوتی ہے جو بھی پرناؤن استعمال ہوتا ہے کوئی بھی دکھا جاتا ہے تو وہ پرناؤن کلاتا ہے نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جو موسٹ ایمپورٹن پارٹ آف پرناؤن جو موسٹ ایمپورٹن پرناؤن ہیں وہ کون کون سے جس میں موسٹ ایمپورٹن پارٹ ہے پرناؤن کا اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں نومینیٹیو یا پھر سبجیکٹیو کیس اس میں کیسز ہوتے ہیں پرناؤن کے اس پارٹ میں ہم کیسز کے بارے میں پڑھیں گے پرناؤن کے تین طرح کے کیسز ہوتے ہیں ایک کیسز جس کا سبجیکٹیو ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایک پوسیسیف ہوتا ہے جس میں ملکیت آ جاتی ہے پوسیسیف کا مطلب ہوتا ہے ملکیت اور اوجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہو یعنی کہ ایک ہوتا ہے فائلی حالت ایک ہوتا ہے ملکیتی حالت اور ایک ہوتا ہے مفولی حالت تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں آئی اور وی یہ ایک کیا ہے جی فرس پرسن ہے آئی اور وی کیا ہے فرس پرسن جیسے ہم کیا ظاہر کرتے ہیں اپنے طور پر میں مجھے میرا ہم ہم ہمارا ہمیں تو اس طرح یہ سنگلر کے لیے آئی اور پلر کے لیے وی ہم اسمار کرتے ہیں اور پسیسیف کے جس کا مائی اور مائن ہے اور وی کا آر آرس ہے اور ابجیکٹیف کی اچھا اس کا می آئی کا می ہے اور وہی کا اس ہے اس طرح یو کا یورز یور اور یو یہ سیکنڈ پرسن ہے تم تمہیں اور دے دے جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے دیر دیرز دیم ہی ہیز ہیم یہ سارے تھرڈ پرسن یہ سارے یہ سارے کیا ہیں تھرڈ پرسن ہی ہیز ہیم شی ہر ہر اٹس اٹ تو یہ سارے کیا ہیں تھرڈ پرسن ہی اور وہی فرس پرسن یو سیکنڈ پرسن دے ہی شی اٹ یہ کیا ہیں تھرڈ پرسن آجیں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یہ بچوں کو زیادہ تر اس کا سمجھ نہیں آتی تو آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا جو فرس پرسن ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے کیونکہ جس میں آگے سن ٹینسز ہم نے کرنے ہیں ٹینسز بنانے ہیں ٹینسز ہم نے کرنے ہیں تو اس میں بار بار یہ چیزیں آنی ہیں تو پہلے سے ڈسکس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تو فرس پرسن جو ہے نا جو بات کرنے والا ہو جو بات بتا رہا ہو وہ فرس پرسن ہوتا ہے یہ بات ذہنشین کریں جو بات کہنے والا ہوتا ہے نا کہنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فرس پرسن ہوتا ہے اس میں آئی بھی ہو سکتا ہے اور وی بھی ہو سکتا ہے اور سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے جو بات کو سن رہا ہو بات کو سننے والا کیا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کیا ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے دے ہی شی اٹ تو یہ کیا ہے تھرڈ پرسن ہے اور یو کیا ہے سیکنڈ پرسن اور آئی اور وی کیا ہے فرس پرسن میں امید کرتا ہوں جی آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی نیکسٹ میں ایکزیمپل دیکھتے ہیں I go to school I go to school I اس میں کیا ہے مجھے بتائیں کمنٹ میں I کیا ہے مجھے بتائیں I اس میں سبجیکٹیو کیس ہے I اس میں سبجیکٹیو کیس ہے میں اسے بلاتا ہوں تو اسے یہ جو اسے ہیں نا اسے یہ کونسا کیس ہے اوبجیکٹیو کیس ہے کونسا کیس ہے میں جو ہے نا میں یہ تو سبجیکٹیو کیس ہو گیا یہ تو پتہ چل گیا اور اسے کیا ہو گیا اوبجیکٹیو کیس تو اسی طرح I call him وہ انہیں بلاتی ہے ٹھیک ہے تو she calls them وہ انہیں بلاتی ہے I call him میں اسے بلاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے اس وقت اوبجیکٹیو کیس یہ سبجیکٹیو کیس اور یہ ورب ہے تو اسی طرح بات سمجھ آئی ہو گیا اوبجیکٹیو کیس تم مجھے پڑھاتے ہو یا آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے تم مجھے پڑھاتے ہو میں اس اوبجیکٹیو کیس کون سا ہے اوبجیکٹیو کیس کون سا ہے یہ مجھے آپ کمنٹ میں بتائیں نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا آگے پوسیسیو کیس کے پر بات کرتے ہیں اونر پوزیشن شپس پوسیسیو کیس ایکزیمپل پوسیسیو کیس یہ ایکزیمپل لیتے ہیں یہ جو مائی ہے یہ ظاہر کرتا ہے کسی بھی چیز کی ملکیت میری کسی بھی چیز کی ملکیت جو ہوتی ہے اسے پوسیسیو کیس میں لیتے ہیں اس کے بعد یو آر مائی بیسٹ فرینڈ مائی اور آگے آجائیں دیر گیسٹ آر سو لولی تو دیر گیسٹ یہ والا جو دیر جوز ہوئے یہ کیا ہے پوسیسیو کیس ہے کس کا پروناؤں کا دس بک اس مائن اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مائن یہ کونسا کیس ہے جب پوسیسیو کیس آخر پر ہو تو دوسرے والا استعمال کرتے ہیں کیا ہو دوسرے والا ایسا کہ اب مائی ایک ہوتا ہے مائی اور مائن می بھی ہوتا ہے وہ آخر والا ہوتا ہے ابجیکٹیو کیس بن جاتا ہے تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ مائی یوز کرنا یا پھر مائن یوز کرنا اس میں ڈیفرنس کرنے کے لئے بتایا گیا ہے جب پوسیسیو کیس آخر پر ہو کونسا کیس پوسیسیو کیس کسی فکر ہے کہ آخر میں ہو تو ہم دوسرے والا یوز کرتے ہیں مائن نہیں مائن یوز کرتے ہیں یہ بات ذہنشن کریں یہ میری کتاب ہے یہ تمہاری گھڑی ہے اس میں یور واری بات ہوئی پریکٹس اس نے انہیں بلایا یہ تو ورب ہو گیا انہیں اجیکٹیو کیس اس نے سبجیکٹیو کیس تو آگے آجیں ہمیں ہماری کار چاہیے ہمیں وہی آر ہماری آر یہ دس دل تمہارا ہے آر سمجھا رہی ہیں چیزوں کی یہ پریکٹس ورک ہے میرا پب جی بین ہو گیا ہو گا ہو گیا تو بین is پب جی مائی یعنی کہ مائی ہم بات کر رہے ہیں مائی کے اوپر پوسیسیو کیس کے اوپر سبجیکٹیو کیس کے اوپر اور اجیکٹیو کیس آجو اس کے آگے ہمیں مزید رولز پڑھتے ہیں علی اینڈ می وین ٹو مارکیٹ تو اکثر ہم یوز کرتے ہیں علی اور مجھے مارکیٹ گیا اس طرح نہیں ہوتا علی اور میں مارکیٹ گیا ہوتا ہے ایسا کہ اگر سبجیکٹیو کیس یوز ہو رہا ہے تو آگے بھی سبجیکٹیو کیس یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح آئی اینڈ مای وائف آر پلاننگ ٹو گو ٹو آ گو ٹو اپروڈ اس میں کیا یوز ہوگا آئی 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 یعنی کہ میں اور میری آئی 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 اس کی جگہ پہ آئی اس کی آئی ملکی آئی آئی The teacher told Ali and me To do our homework The teacher The teacher نے کہا کہ Ali سے کام کرو اپنا homework جو بھی ہے اور مجھ سے کہا تو کیا ہوا Ali اور می مجھ سے بات سمجھا رہے ہیں سبجیکٹ کی طرح ہو تو سبجیکٹیف کیس ابجیکٹ کی طرح ہو تو ابجیکٹیف کیس یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں کسی بھی فکرے میں اگر سبجیکٹ کی بات ہو تو سبجیکٹیف کیس ابجیکٹ کی طرح ہوگا تو ابجیکٹیف کیس لگے گا she is has father he is she is has faster has I تو کیا ہوا یہ دیکھو سبجیکٹ سبجیکٹ کمپیریزن میں ہمیشہ سبجیکٹ سبجیکٹیف کیس یہ آتا ہے نیکسٹم پڑھتے ہیں ہی لائکس اس بیٹر تھے ہی لائکس اس بیٹر تھے تو اس میں یہ نیکسٹ اگزمپل تھی اس کے آگے انٹیروگیٹیو پراناؤن کے بارے میں پڑھتے ہیں انٹیروگیٹیو پراناؤن بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ڈبلی آچو والی فہملی ہوتی ہے who whom which what whoever whenever whoever which never whatever تو یہ تھے کچھ ایمپورٹنٹ انٹیروگیٹیو پراناؤن تو اس طرح آگے آجائیں نیکسٹ ہے ڈیموسٹیٹیو پراناؤن جو اشارہ کرنے کے لئے ظاہر کے جاتے ہیں this ڈیار these those such for example these are ugly اس میں these کہہ جوز ہوا ڈیموسٹیٹیو پراناؤن ہے these are beautiful flowers تو یہ these جو ہے یہ اور this is my cat اور such was is such was is thinking تو یہ کہہ such اس کے بعد آگے آجاتے ہیں reflexive پراناؤن reflex کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف اشارہ کرنا خود کو خود کا عقص ہوتا ہے myself themselves ourselves himself yourself yourself themselves yourself yourself اور itself تو یہ کہتے ہیں یہ گروپنگ کے لئے اسمال یعنی سب کو ساتھ لے چل سب کو بات ہو جب کٹھی سارے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں yourself بات کرتے ہیں آگے آجاتے ہیں relative pronoun کیا ہوتا ہے use to connect a class or phrase who which whoever whenever whichever that تو اس میں کیا ہوتا ہے relative pronoun میں کیا ہوتا ہے دو class کو ہم جوننے کے لئے جو pronoun use کرتے ہیں جو word use کرتے ہیں وہ relative pronoun یعنی تعلق بنانے والا understand آگے آجیں indefinite pronoun indefinite pronoun indefinite کا مطلب ہوتا ہے definite indefinite جو انگنت ہوں ٹھیک ہے ایسے کہ all سب کی another any anyone anything each everybody everything few many nobody none several somebody تو یہ کیا ہے indefinite pronoun جو لا تداد ہوتے نہیں جنے جا سکتے تو confirm نہ ہو کسی بات سب کو شامل کر لی اس میں indefinite میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی یہ تنے students ہیں ہم سب کو شامل کر لیتے ہیں کلاس میں جو بھی موجود ہوتا ہے بس شامل کر کے تو کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا اور اسے بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے اس لیکچر کے اوپر تو ناکس جنور کے اوپر بات کریں کہ یہ ہمارا پرونان آج مکمل ہو گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھا ہوگا اس کے ساتھ نوٹس بناتے رہیں اور محنت کرتے رہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے انگلیس سیریز کے اوپر مزید ویڈیوز آتی رہیں گی اور ٹینسز بھی ہم نے کرنے آگے ٹینسز بھی کریں گے ڈریکٹ انٹریکٹ اور ایکٹیو پیسی وہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے تینک ویڈیو مچ